نمشکار میں آنندہ آپ سبھی موزیک لرنس کا لگا روکا پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں میرے اپنے شنب جس کا نام ہے سوربھی سورسنگم تو آج اس ویڈیو کے مادہم سے ہم لوگ سمجھنے والے ہیں کارڈ کے بارے میں کارڈ کسے کہتے ہیں کارڈ کیسے نکالے جاتے ہیں مطلب کی کارڈ نکالنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے اور کارڈ کیسے لکھا جاتا ہے اور کارڈ کا جو فیل ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے جو بیسیک کارڈ ہم لوگ سمجھنے والے ہیں آج تو کارڈ سمجھنے سے پہلے آپ لوگ کو اسکیل سمجھنا ہوگا اسکیل سمجھنے سے پہلے آپ کو نوٹس جو ویسٹر نوٹیشن ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہوگا پردی آپ یہ دونوں کے بارے میں نہیں جانتے تو میں نے آلرےڈی ان پر ویڈیو بنا دیئے ہیں آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں ان کے تھم نیل اس طریقے سے ہے تو آپ جرور ان ویڈیوز کو دیکھیں تب ہی جا کر آپ کو یہ ویڈیو میں جو بھی میں بتانے والا ہوں آج وہ آپ کو ساری چیز آپ کو سمجھ میں آنے والی تو سمجھتے ہیں ہم لوگ کارڈ کسے کہتے ہیں دیکھیں سنگیت میں کارڈ کا مطلب ہوتا ہے جسے کہ آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ ہمارے آج کل ہمارے انڈیا میں بھی کارڈ کا بہت زیادہ پرچلنے حالانکہ یہ جو کارڈ جو شبد ہے یہ ویسٹرن کا شبد ہے لیکن ویسٹرن میوزک کا بھی ہمارے انڈیا میوزک پر بہت زیادہ پربھاو پڑا ہے تو ہمارے جو کارڈ ہوتا ہے وہ انڈیا میوزک میں بھی بہت زیادہ یوز ہونے لگا ہے لیکن شاستری سنگیت کو چھوڑ کر کے شاستری سنگیت میں کسی پرکار کی کوئی کارڈ نہیں بجائے جاتی ہے جب راگ ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں تو جب لائٹ میوزک یا سیمی کلاسیکل میوزک جب ہم لوگ پلے کرتے ہیں دین اس وقت ہم لوگ کارڈ کا یوز کر سکتے ہیں جیسے گزل ہوا اگیت بھجان اس پرکار کے سنگیت میں ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کارڈ کا تو کارڈ ہم لوگ جانتے ہیں کارڈ ایکچول میں کیا ہوتا دیکھیں ایک سے ادھک سوروں کو جب ہم لوگ ایک ساتھ بیادے ایک سے ادھک مطلب دو یا دو سے ادھک دو سور بھی ہو سکتے ایک سے ادھک میں دو بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے چار بھی ہو سکتے پانچ بھی ہو سکتے تو جب ایک سے ادھک سوروں کو جب ہم لوگ ایک ساتھ پریس کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پر ہرم نیم کی سکرین آپ کو دکھائی دی رہی ہوگی جب ہم لوگ دو یا تین کی جب ایک ساتھ پریس کر رہے ہیں تو اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کارڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو قوڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہمانی جنرلی جو ہم لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جو basic قوڈ ہوتی ہے جو میں نے scale آپ کو بتایا تھا measure اور minor scale اسی کے عدر کو میں آپ کو قوڈ بتانے والا ہوں measure chord اور minor chord ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے measure chord ایک ہوتا ہے minor chord تو وہ ساتھی چیزیں ہم لوگ ابھی سمجھیں گے تو یہ جو measure chord اور minor chord ہے اس میں 300 رو کا use ہو تھا جب 300 رو کا ہم ایک ساتھ پرس کرتے ہیں that is called measure chord یا پھر مائنر کارڈ لیکن میزر کارڈ کا فارمولا الگ ہوتا ہے مائنر کارڈ کا فارمولا الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے ان کارڈ کو آپ لوگ جو ہمارے تھاٹ ہوتے تھاٹ کے آدھار پر اور ان کی کاؤنٹنگ کے آدھار پر ہم لوگ اس کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں میزر کارڈ کیا ہوتا ہے تو میزر کارڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا میزر اور مائنر کارڈ میں تین سوروں کا یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے میزر کارڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میزر اسکیل کو سمجھنا پڑا گئے دیا آپ لوگ اسکیل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں نے آلڈری اس کے اوپر ویڈیو بنا دیا ہے کیا فارمولا ہوتا ہے ساری چیز میں نے بتائی ہے تھاٹ سے کیا جو ہمارا سنگیت میں جو تھاٹ ہوتا ہے اس سے کیا ریلیشن ہوتا ہے تو آپ لوگ میزر کارڈ بہت آسانی سے نکال پائیں گے تو میزر اسکیل پہلے سن دیجئے کس طریقے سے سنائی دیتا ہے یہ تھا میزر اسکیل اب میزر اسکیل جیسا کہ آپ نے سنے ہی ہوگا اس کی آواز آپ کو پتہ لگ رہا کہ جو میزر اسکیل جو ہوتا ہے وہ بلاول تھاٹ کے برابر ہوتا ہے سارے گاما پردھا ہے نی سا سارے شد سور اس میں ہی یوز ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جیسا کہ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم دو یا دو سے ادھک سوروں کو ایک ساتھ پریس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ میزر کارڈ نکال رہے ہیں مطلب کہ میزر اسکیل میں ہم لوگ ڈھوڑیں گے تو میزر اسکیل میں یہاں آپ کو کارڈ بجانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو میزر اسکیل ہے اس کا پہلا تیسرا اور پانچویں نمبر کا جو نوٹ ہے ان تینوں کو ایک ساتھ دبا دیجئے تو وہ بجھ جائے گا آپ کا میزر کارڈ جیسے فور ایکزامپل یہاں پر میں سی شارپ سے بجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو سی شارپ سے سارے گم آپ ادھانی سامینے بجھا ہے تو پہلا تیسرا اور پانچویں نمبر کا بٹن مطلب کہ سا تیسری نمبر کا بٹن گا پانچویں نمبر کا بٹن پا ٹھیک ہے نا جب ایک ساتھ بجھتا ہے تو وہ ہوتا ہے میزر کارڈ آپ سنیے ایک بار یہ ہے میزر کارڈ ٹھیک ہے نا تو میزر کارڈ ادھی بجھنا ہے تو سب سے پہلے میزر اسکیل کو ڈھونڈا ہے اور میزر اسکیل ڈھونڈنے کے لئے فارمولا میں نے آلریڈ آپ کو بتایا مطلب کہ بلاول تھارٹ ہمارے شاسی سنگیت کے حساب سے ادھی بات کریں تو بلاول تھارٹ ہی میزر اسکیل ہوتا ہے تو بلاول تھارٹ کے ادھی آپ نے سا گاپ ادھی بجھا دیا ایک ساتھ تو وہ ہو جائے گا میزر کارڈ میں ابھی آپ کو بینجو پر بھی بتاؤں گا کس طریقے سے ہم لوگ بجائیں گے ٹھیک ہے ابھی میں ایک اول آپ کو ہرمنیم پر اس کا ایکزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آنا ضروری تو یہ تو ہو گیا آپ کا میزر کارڈ اسی طریقے سے ہم لوگ کریں گے مائنر کارڈ مائنر کارڈ میں ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے ہمارے آساوری تھارٹ کے برابر ٹھیک نا تو آساوری تھارٹ میں کونسا گا کمل دھا کمل اور نی کمل یوز ہوتا ہے ٹھیک نا تو سارے گاما پردہ ایک بار سن لی جائے آساوری تھارٹ یہ ہے ہمارا آساوری تھارٹ تو آساوری تھارٹ میں بھی سیم وہی رول فالو ہوگا کیونکہ یہ مائنر کارڈ ہے تو مائنر کارڈ میں تین سورم کو یوز کرنا تو یہاں پر بھی پہلا تیسرا اور پانچوار لیکن یہاں پر پہلا اور پانچوار جو سور ہے وہ تو سیم رہے گا لیکن جو دوسرا والا جو سور ہے تیسرا والا جو سور ہے وہ آپ کا چینج ہو جائے گا جیسے پہلا نمبر کا اور پانچویں نمبر کا جو بٹن ہے مطلب سا اور پا یہ تو سیم ہے لیکن گا شدہ کی جگہ یہاں پر کیا ہے گا کمل مطلب کہ سا گا کمل اور پا یا دی تینوں کو ایک سال بجائیں گے تو یہ ہوگا مائنر کارڈ ایک بات سنیے مائنر کارڈ یہ ہے مائنر کارڈ کا فیل اب میزر کارڈ اور مائنر کارڈ میں کیا فیلنگ آتا ہے دیکھیں آپ اس کو بھی ایک بات سنیے دیکھیں پہلے میزر کارڈ سنیے یہ خوشی والا کارڈ ہے مائنر کارڈ یہ تھوڑا سا سیڈ سا مومنٹ لگ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ انتر ہوتا ہے میزر کارڈ اور مائنر کارڈ میں الگ الگ فیلنگ آتی ہے تو ابھی تو میں نے آپ کو سی شارپ اسکل سے کارڈ بجا کر بتایا ہے آپ اسی طریقے سے ڈی شارپ مطلب کی کالی دو سی شارپ مطلب کالی ایک ڈی شارپ مطلب کالی دو ایف شارپ مطلب کالی تین جی شارپ مطلب کالی چار اور ای شارپ مطلب کی کالی پانچ اور باقی جتنے بھی ہماری وائٹ کیز ہوتی سبھی سے آپ بلاول تھارٹ اور آسا والی تھارٹ کو بجائیے اور وہاں سے آپ تو وہ ہوگا میزر کارڈ یعنی آپ میزر اسکل میں بجائیں گے وہ مائنر اسکل میں بجائیں گے تو وہ ہوگا مائنر کارڈ تو اس طریقے سے ہم نے آج میزر کارڈ و مائنر کارڈ کو ہارمنیم پر بھی سمجھا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینجو پر اس کا فیلنگ کس طریقے سے آتا ہے اور کس طریقے سے ہم کو بینجو پر بجانا ہے کیونکہ بینجو میں ہم لوگ جب ایک ساتھ تین کیس جب ہم پریس کرتے ہیں تو اس میں کیول ایک ہی نوٹ کا سانونا تھا تینوں نوٹ کا نہیں آتا تو وہاں پر کس طریقے سے آپ کو کارڈ کی فیلنگ دینا ہے وہ سمجھتے ہیں تو آئیے اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بینجو پر اس میزر کارڈ اور مائنر کارڈ کو ہم لوگ کس طریقے سے بجائیں گے جیسا کہ آپ کو آلیڈی پتا ہے کارڈ بجانے کے لئے ہم کو دو یا دو سے ادھیک کیس کو ایک ساتھ پریس کرنا تھا لیکن بینجو میں دو یا دو سے ادھیک کیس ایک ساتھ پریس نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں پر تینوں کیس یا دونوں کیس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ایک ساتھ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو کس طریقے سے ہم کو بینجو پر کارڈ کا فیل دینا ہوگا وہ طریقہ آج ہم لوگ جاننے ملے ہیں میزر کارڈ اور مائنر کارڈ کا تو بینہ دلی کرتے ہیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں ویڈیو پیچھے چل ہی رہا ہے تو اس کے لئے مجھے تھوڑا سا یہاں سے چھو منتر ہونا پڑے گا 1 2 3 اوکے تو یہاں پر ہم لوگ بینجو پر سمجھ سیں ہیں کی میزر کارڈ اور مائنر کارڈ کو کس طریقے سے ہم لوگ بجائیں گے دیکھیں تو میزر کارڈ اور مائنر کارڈ بینجو پر حالانکہ کارڈ بجانا تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے دو سے ادھیک سور مطلب کی یہاں پر ہم لوگ میزر اور مائنر کارڈ کی بات کر رہے ہیں مطلب کی تین سور کو ایک ساتھ دبانا تو یہاں میں یہاں پر تین سور کو ایک ساتھ دباتا ہوں اسے میں ابھی اف شاپ کا میزر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو الگ الگ بجائے تو سنائی دیا لیکن یہاں میں پا والا جو سب سے ادھر ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں پر تار پریس ہو جاتا ہے تو اس کے ادھر تو آواز آنی نہیں ہے تو اس کا مطلب کی بینجو پر کارڈ تو بجانا نہیں پوسیبل نہیں ہے لیکن کارڈ کا فیل دیا جا سکتا ہے سو دیر آپ کو ایسا لگے گا سننے والے کو بھی لگے کہ یہ کارڈ پیٹن میں کارڈنگ پیٹن میں بج رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ میزر کارڈ کے بارے میں بات کریں گے تو میزر کارڈ کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ کو میزر کارڈ نکالنے کے لئے پہلے آپ کو میزر اسکیل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے پرٹیس کیا تھا آرمنیم پر تو میزر اسکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے بلاول تھارٹ ٹھیک ہے تو ابھی جو ہم لوگ سارے اسکیل جو بجائیں گے میں بارہ ہی سور سے آپ کو بارہ میزر اسکیل بتاؤں گا اور کس طریقے سے ان بارہ اسکیل سے آپ کو بارہ میزر کارڈ کا پرٹیس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے بارہ میزر کارڈ اور بارہ مائنر کارڈ کا آپ لوگ اب بحاث کریں گے ٹھیک ہے نا تو کس طریقے سے کرنا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلے ہم لوگ میزر اسکل میں دیکھ لیتے ہیں سارے میزر کارڈ بارہ میزر اسکل میں بارہ میزر کارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تو شروعات ہم لوگ کر رہے ہیں ایف شعب سے ابھی ہم نے ہرمنیم پر سی شعب سے سمجھا تھا لیکن میں یہاں پر ایف شعب سے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ادھیک تل لوگ پانچے نمبر کی بٹنز کو اپنا سامانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے اپنے تار کو سی شعب سے ملا رکھا اس کے حساب سے ہمارا بن رہا ہے ایف شعب ٹھیک ہے نا تو یہ ایف شعب جی جی شعب ای بی فلیٹ یا پھر ای شعب ٹھیک ہے بی سی سی شعب ڈی شعب ای ایف اور دین ایف شعب تو ہم لوگ ایف تک کریں گے مطلب ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹ نو دس گیارہ بارہ ان بارہ سور سے ہم لوگ پہلے بارہ میزر اسکل دیکھتے ہیں مطلب کی بلاول تھاٹ تو ایف شعب سے بلاول تھاٹ تو ایف شعب کا بلاول تھاٹ یہ ہو گیا اب میزر کارڈ نکالنے کا فرمولا آپ کو پتہ ہے پہلا تیسرا اور پانچوے نمبر کے بیٹن آپ کو دوا دی رہی مطلب کی پہلا مطلب سا تیسرا مطلب کی گ پانچوہ مطلب کی پ تو یہاں پر ہم لوگ ایک پیٹن میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی پیٹن میں آپ کو ان کارڈ کا پریکٹس کھننا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں اے ون تھری اور فائف ہے تو ون تھری ون تھری فائف تھری فائف تھری مطلب کی ساگا ساگا پاگا پاگا اس پیٹن کو آپ کو بجانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ ایف شعب میزر کارڈ بجانا ہے ٹھیک ہے نا دین یہ تو ہو گیا ایف شعب اب یہاں سے آپ کو بلاول تھاٹ بجانا ہے جی سے آپ کے مائن کی کیپسٹی یا آپ کا اتنا عبیاس ہونا چاہیے کہ آپ ہر ایک سور سے جلدی سے جلدی تھاٹ کو ڈھونڈ پائیں اس کے لئے آپ کو رومیٹک آرڈا جو ہمارے ہوتے ہیں سا رے کمال رے شد کا کمال کا شد دمہ شد دمہ شد دمہ تیوری پا دھا کمال دو شد دنی کمال یہ پتا ہونا چاہیے سو در آپ آسانی سے نکال پائیں گے اور آپ کو آپ بھیاس بارہ سنو سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا ہمارا جی میزر اسکیل تو یہاں سے جی میزر کارڈ کیسے بجے گا یہ ساغہ پا یہ پہ دن بجایا ہے ٹھیک ہے نا then g sharp سے بلا وال تھار وہی 1 3 5 ساغہ پا یہ g sharp ہو گیا then a سے ساغہ پا then یہاں سے a sharp then b سے then c سے یہ بھیاس کر کر کہ آپ کو ترانت وہ تھارٹ کا پورا جی اسکیل ہے وہ آپ کو دیکھنے لگے گا لیکن practice آپ کو کرنی پڑے گی یہ c sharp ہو گیا c sharp میزر کارڈ ڈی 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 شاپ یا ای فلیٹ ای سے ای سے ایف سے تو تو یہ سارے بارہ میزر اسکیل بارہ میزر کارڈ ہو گئے اب ان کو کیول کارڈ کا بیاس کس طریقے سے کرنا ہے وہ دیکھیں کیول ہم لوگ بارہ ہی اسکیل سے کیول ہم لوگ بارہ کارڈ بجائیں گے ٹھیک ہے اسکیل بارہ بار نہیں بجائیں کیول کارڈ کا practice کریں گے بارہ کارڈ اس طریقے سے آپ کو میزر کارڈ کا بیاس کرنا ہے میں امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہو گیا ابھی ہم لوگ سمجھیں گے مائنر کارڈ کے بارے میں مائنر کارڈ کے لیے بھی ہم کو سب سے پہلے مائنر اسکیل مطلب کی آسا وری تھاٹ آپ کو ہر ایک سور سے نکالتے آنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہم لوگ F sharp سے وہی پروسس رہے گا F sharp سے آسا وری تھاٹ بجائیں گے پہلے یوگا F sharp مائنر اسکیل تو F sharp مائنر کا پہلا تیسرا اور پانچ وہاں جب ہم دبائیں گے تو وہی ہوتا ہے F sharp مائنر کارڈ سہم پیٹان ہم لوگ بجائیں گے دنیا سے ہم لوگ بجائیں گے اب یہ آسا وری تھاٹ مطلب کی مائنر اسکیل آپ کو بجائنا ہے اس کا پہلا تیسرا پانچ مطلب کی سا گاپا والا نوٹ آپ کو بجائنا ہے دنیا سے بجائیہ جی شاہب سے اے سے مائنر آسا وری تھار اے شاہب بی سے ٹھیک ہے سی سے مائنر پیلا تیسرا پانچ بجائیہ سا گاپا دن سی شاہب مائنر دی مائنر ای سوری ای فلیٹ یا پھر دی شاہب دنیا سے ای 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 مائنر خلیر تو یہ ہو گیا آپ کا مائنر کوڈ مدب کی آسا وری تھارٹ میں آپ نے مائنر کوڈ بجائی مدب کی آسا وری تھارٹ مدب کی مائنر اسکل تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو پورے ہی بارہ کوڈ کا پریکٹس کیس طریقے سے کرنا بارہ مائنر کوڈ تو یہ ہو گیا مائنر کوڈ کا بیاس میں امید کرتا ہوں کہ دونوں ہی جان کر آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کا بیاس ضرور کرے گا دھیرے دھیرے بیاس کریں گے سمجھ کے بیاس کریں گے تو آپ کو چیز ضرور سمجھ میں آئے ہوگی تو میں آپ کے سمجھ سے آزیر ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی انفرمیشن میں آپ کو بتائی ہے اس ویڈیو میں کوڈ سے ریلیٹیڈ ہارمونیم میں بینجو میں میں آپ کو سمجھ انے کوشش کی جتنی میری سمجھ تھی جتنا میں نے سمجھ اس کے بعد جو میں بتایا تھا اسکیل کیا ہوتا ہے اسکیل اور ہمارا شاتھی سنگید میں جو تھاٹ ہوتا ہے اس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھے گا اس کا تھمنیل آپ لوگ دیکھ سکتے پیچھے ہیں اور اس ویڈیو کا تھمنیل بھی آپ دیکھ سکتے پیچھے کی اور تو اس دونوں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بلکل بھی دکت نہیں ہوگی ساری چیزیں جو میں بتائی ہے وہ سمجھ میں آئے گی تو بنجو پر کارڈ کا فیلنگ کس طریقے سے دیتا ہے ہرمنیم پر کس طریقے سے کارڈ کو بجاتا ہے وہ ساری information میں آپ کو دینے کی کوشش کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری information سمجھ میں آئی ہوگی ایک لائک ضرور کرے گا میرے motivation کے لیے سو دیٹ میں آپ لوگ کے لئے اور interesting topics اور interesting طریقے سے بنا پاؤں نمش کار